حضیدانِ گرامی کبھی سوچیے تو صحیح اس دنیا کا انجام کیا ہے ہم سب موت کے مہمان ہیں ہم سب موت کے ہاتھوں میں رہن ہیں کتنے سے گزشتہ سال جو آج اس سال اس مجلس میں نہیں ہے اور سو برس کے بعد اللہ اپنی قدرت سے کسی کو زندہ رکھے ہوا نہیں کہہ سکتا اللہ اپنی قدرت سے کسی کو جلائے تو وہ تو اس کی قدرت کاملہ ہے لیکن بظاہر آج کے سو برس کے بعد ذاکر سمائت اس مجمع کو سوچیے کہاں ہوگا یہ چودہ سردہ سجری ہے پندرہ سو دس ہجری میں سوچیے اپنے کو کہ کہاں ہوں گے آج کی تاریخ میں اس وقت میں اس مجمع کے بچے اس مجمع کے بھولے اس مجمع کے جوان اس مجمع کے خوشمداد اس مجمع کے غصےور اس مجمع کے محترم اس مجمع کے سیدھے سادے لوگ یہ سب کے سب کہاں ہوں گے آج کے سو برس کے بعد اللہ اپنی قدرت سے کسی کو زندہ رکھے وہ بات الگ ہے ورنہ بظاہر جو عمر انسانی ہے اس کے حساب سے کسی کے لئے یقین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ زندہ ہوگا اپنی اپنی قبروں میں اپنے اپنے آمال میں رہن اپنے اپنے کیے ہوئے کو بھوگتنے کے واسطے اللہ کی سرکار میں نہ کوئی نام لینے والا نہ کوئی صورت پہچاننے والا نہ کسی گھر میں انتدار ہو رہا ہے نہ کوئی بلانے والا نہ کہیں جانے پر شکری آدھا ہونا نہ کہیں نجانے پر شکایت ہونا کتنی ناپائدار سے یہ زندگی ہے یہاں کے بچپن کو جوانی ختم کر دیتی ہے یہاں کی جوانی کو بڑھاپا کھا جاتا ہے یہاں کے بڑھاپے کو موت لے جاتی ہے یہاں کے نام گمنامی کی نظر ہو جاتا ہے یہاں کی شہرت جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے یہاں کی عزت جو ہے وہ فنا ہو جاتی ہے انسان کس دن کے لئے حق کو حق نہ کہے اور باطل کو باطل نہ کہے یہ حسائم سے سبق ملنا ہے حسین وارث نوح عدم و حوصلہ پیدا کرے انسان باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کہنے کا جس کا سبق سب سے پہلے ہم کو حضرت نوح سے ملائے جنہوں نے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کہا سبحان اللہ اللہ کا وہ عظیب المرتبت علوالعظم کا اگمبر حضرت نوح جنہوں نے کافروں کے مقابلے میں بود پرستوں کے مقابلے میں خدا دشمنوں کے مقابلے میں حق گوئی کی بنیاد رکھی کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کہا اللہ کو ایک کہا کفر کو باطل کہا غلط کو غلط کہا صحیح کو صحیح کہا حسین واہری سے نوح حالم اسلام خاموش تھا کیا سبق ہم نے حسین سے لیا ولا کو حق نہ کہہ سکے باطل کو باطل نہ کہہ سکے کیا سبق ہم نے حسین سے لیا اگر ہم سچ کو سچ نہ کہہ سکے جھوٹ کو جھوٹ نہ کہہ سکے کیا سبق ہم نے حسین سے لیا اگر ہم شیطان کے راستے پر لوگوں کو جاتے دیکھتے رہے اور حق کے راستے کی طرف نشانتے ہی نہ کر سکے حسین وارث نوح نوح کے وارث حسین جنہوں نے دنیا کو حق و باطل میں فرق کرنا سکھایا جنہوں نے دنیا کو سبق دیا کہ باطل کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو تم گھبرانا نہیں عزیزوں در کہے گا گھبرات کہے گی پریشانی کہے گی راہ خدا میں اگر جان بھی چلی جائے تو شہادت بن کے حیات جعوید مل جاتی ہے اگر مال چلا جائے اللہ کی راہ میں تو یہاں سے کئی گناہ زیادہ مال وہاں مل جائے گا اگر اولاد اس کی راہ میں نظر ہو جائے تو یہ اولاد ہمارے لئے کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی آخرت میں لیکن افسوس کہ ہم میں سے کوئی اپنے دل کے اندر وہ حوصلہ نہیں پاتا اور کوئی اپنے دل کے اندر وہ حمت نہیں پاتا کہ اس باطل سے بھری پری دنیا میں حق کی آواز بلند کرسکے خال خال ملتے ہیں لوگ جیسے برسات کی رات میں کبھی کبھی کوئی ستارہ چمک جائے اور اندازہ ہو کے آسمان پتارے کا وجود بھی ہے ورنہ آسمان دھنگھور گھٹاؤں سے گھڑا رہے اور کہیں سے روشنی کی ایک کرن نمودار ہو اُس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جب حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنا ناممکنات میں سے ہو گیا ہے ہر شخص اپنے فائدے کے لیے چار روزہ زندگی کے لیے یہ سوچتا ہے کہ میں ست کیوں کہوں میں حق کیوں کہوں میں طاقت سے کیوں تک رہوں میں دولت کے سامنے کیوں آؤں میں اقترار کا مقابلہ کیوں کروں بہت کم ہیں ایسے لوگ بہت کم ہیں ایسے لوگ کہ جو حق کو حق اور باطل کو باطل کہتے ہیں ہاں میں اپنے کو نہیں روک پاتا لہذا دو جملے کہے بغیر آگے نہ بڑھوں گا کہ مدتوں کے بعد ایک ستارہ چمکا تھا مدتوں کے بعد ایک ستارہ چمکا تھا جس کی روشنی میں دنیا کی نگاہوں کو خیرہ کر دیا جس نے دنیا کی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کو حق کہا تھا اور باطل کو باطل تھا شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے بغیر نام لیے ہوئے بھی کہ میں نے کس کو کہا اسی کو کہا جو اہلِ بائیت کا چاہنے والا تھا جو حسین کا عاشق تھا جو عذاداری کا شاہدہ تھا اور جس نے اپنے وسیعت نامے میں یہ بات لکھ دی کہ دیکھو عذاد حسین کو نہ بھولتا مجلس و ماتن کو فراموش نہ کرنا یاد حسین میں پڑھے جانے والے نوحوں میں کمی نہ کرنا صدیوں میں ایسا انسان کہیں پیدا ہوتا ہے مدتوں تلاش کرتا ہے فلک جب اہی ایسا گوہرِ بے بہاہ نکلتا ہے کہ جو دنیا کی ہر طاقت سے مروح ہوئے بغیر صرف اللہ اور رسول اور اہلِ بائیت کی محبت اور اطاعت اور اس کے بھروسے کے اوپر سچ کہے اور حق کہے لیکن ایک ایسی ہستی ہمارے زمانے میں پیدا ہو کہ ہم پر حجت تمام کر گئی تاکہ اب قیامت تک کے لئے کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اس زمانے میں کیسے کہیں ویسے ہی کہو جیسے خمینی نے کہا ویسے ہی کہو جیسے انہوں نے کہا اور خدا کی قسم اس طرح کہا کہ باطل کے دل کو تو برمایا ہی برمایا اہلِ حق کے واسطے نمونہ چھوڑ گئے جہاں دہریت دیکھی دیدینی دیکھی دعوتِ اسلام دی آپ اپنے مذہب کے لئے شرمندگی میں مطلع نہ ہوئیے آپ اپنے مذہب کے سلسلے میں احساسِ کمتری میں مطلع نہ ہوئیے خدا کے لئے بچے انفیریٹی کامپلیکس میں مطلع نہ ہو دنیا کی بے دینی کی روش کو دیکھ کے اگر ساری دنیا جانوروں کی روش پر چلنے لگے تو انسانیت کی عظمت کم نہیں ہوگی اور انسان کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ عظمتِ انسانیت ختم ہو جائے اس مرائیوں سے بھرکور دنیا میں دنیا کے ایک عظیم طاقت کے سربراہ کو روس کے وزیر آزم کو باقیدہ خط لکھ کے دعوتِ اسلام دینا یہ معمولی واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس کے اوپر اپنا سر فخر سے بلند کرنا چاہیے کہ ایک عالمِ اسلام ایسا بھی گزرا جس نے دعوتِ اسلام دی اور چھاب دیا خط کہ یا تو اس کا جواب دو اور یا پھر شرم سے سر جھکائے بیٹھے رہو میں غیرتی لانے دیکھیں یہ بات اگر زبانی دعوت جاتی تو اس کا وزن نہیں تھا تحریر گئی خط گیا خط میں فلسفہِ اسلام اجاگر کیا گیا ان کے نظام کی غلطیاں واضح کی گئیں یہ خط نہیں ہے ایک دستاویز ہے حق کی طرف سے باطل پر ایک وار ہے دین کی طرف سے بے دینی کو چیلنج ہے کہ یا اس کا جواب لاؤ یا ہمارا مسئلہ قبول کرو لیکن اس میں بھی علماء اسلام نے بمصلحت خاموشی اقتیار کی یہ بھی عجیب و غریب منزل خدا کی قسم ان علماء اسلام کی بھی میں کیا شان و شوقت بیان کروں جو ایسے موقعوں پہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب شان رسالت میں گستاخی ہوئی تو سارا عالم اسلام خاموش تھا جب شان رسالت میں گستاخی ہوئی تو سارا عالم اسلام خاموش تھا میدہ سے کہیں بوئے دمساز نہیں آتی اللہ رہ سناٹے آواز نہیں آتی توہین رسول ہوئی امہات مومنین کی توہین ہوئی اصحاب رسول کی توہین ہوئی لکھنے والے گستاخ نے اس طرح لکھا جس طرح کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا اس کی تائید کرنے والوں نے جو اپنے چہروں کے اوپر اخلاق و انسانیت و سیولیزیشن کی نقابیں ڈالے میں ہیں مسلمانوں کے معاملے میں ہر تہذیب اور ہر اخلاق کو بالائے تاق رکھ دیا ہر انسانیت اور ہر شرافت کو ہمارے معاملے میں بھولا دیا گیا اور خاموش ساری دنیا خاموش توہین رسول ہو رہی ہے ساری دنیا خاموش توہین اصحاب ہو رہی ہے ممالک اسلامی خاموش توہین امہات مومنین ہو رہی ہے بیٹے خاموش کیا ان بیٹوں سے ہم امید رکھے ہیں کیا ان سے امید رکھی جائے اور کیا سوچیں کہ یہ اسلام کے کام ارم دیا اور ایک شخص جو ہر معلقے میں بولتا رہا ہر جگہ لوتا رہا ہر طاقتور سے پنجل لڑنے کو تیار اور ہر سرکش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو زیر کر لینے کے لیے تیار اس کے لیے علماء اسلام کی کیا روش کہ اس کو کفر کے فتوے دیے جا رہے ہیں ہندوستان میں بھی ایسی کتابیں چھپی ہیں اور ہندوستان سے باہر بھی چھپی ہیں کہ ان کو کفر کے فتوے دیے جا رہے ہیں اور یہ مسلمان بنے بیٹھے ہیں ہائے اسلام تیرا مقدر تیری مدد کو آواز اٹھانے کے لیے بھی اٹھا تو کوئی کافر اٹھا مسلمان نہ اٹھا سلوات برمہم حرم سلوات برمہم حرم سلوات برمہم حرم سلوات برمہم حرم کہ زخم کبھی ہرے نہ ہونے پائیں مجلس ہر طرف جاتی ہے ہر ایک سنتا ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کی مزاج اور کسی کی طبیعت کے اوپر بھی کوئی جملہ بار بھی اس لیے بڑے صبر و ضبط کے ساتھ بڑی خاموشی کے ساتھ سر جھکا کے ایک گھنٹے میں بہت سیدھی سیدھی چیزیں پہنگیتا ہوں ورنہ چودہ سو برس سے ایک تاریخ چلی آ رہی ہے بدلی نہیں ہے نہ مزاج باطل بدلہ نہ مزاج حق بدلہ میرے با وہ کتابیں رکھی ہیں رکھی ہیں دیکھی نہیں کہ رکھی ہیں جس میں ان لوگوں نے جو اپنے کو علماء اسلام کہتے ہیں خومینی کو کافر لکھا ہے زنان کافر لکھا ہے اور اس کے بعد جب حضور کی عظمت پہ کسی نے حملہ کیا اصحاب کے تقدس پہ کسی نے حملہ کیا ازواج رسول امہات مومنین کی شان کے خلاف کسی نے لکھا تو سارے مسلمان چپ رہے کافر بولا ایک بڑا پرانا الجھاوہ مسئلہ ہماری سمجھ میں آ گیا لوگ کہتے تھے ابو طالب کافر ہیں آج کہتے ہیں خمینی کافر ہیں اب سمجھ میں آیا دونوں ایک ہی میل کے کافر ہیں سلامات ورمحمد سلامات ورمحمد جھوٹ کو جھوٹ کہنا درست کو درست اور نادرست کو نادرست کہنا یہ ان اللہ والوں کی پہچان ہے جن کے لئے قرآن میں کہا گیا ہے وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی برا کہنے والے کی برا کہنے کی پرواہ نہیں کرتے حق کو حق کہتے ہیں باطل کو باطل کہتے ہیں ست کو ست کہتے ہیں جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا سبق اگر ملتا ہے تو حسین ابن علی سے ملتا ہے جو وارث نوح ہے آج کبھی کبھی میرے بچے غور کریں کہ حسین جو ہی حسین حسین نہیں ہے ساری دنیا میں حسین کس انقلاب کا نام ہے حسین کس تحریک کا نام ہے حسین کس عظم و حوصلے کا نام ہے صدیان گزر جائیں اور حسین کی عظمت کا تصور نہ کر سکے انسان حسین کوئی یوں ہی نہیں بن جاتا ہے یہ ہر سال جو اتنا بڑا مجمع یہاں جمع ہوتا ہے جبکہ شہادت حسین تو سالے تیرہ سو سال گزر گئے یہ یوں ہی کسی کے نام پر نہیں آ جا سکتا اور اگر آپ چاہیے تو بولا کے دیکھ لیجئے دوسرے ناموں پر کیا ممکن جو کوئی آ جائے جب تک وہ خلوط نہ ہو جب تک وہ جذبہ نہ ہو جب تک وہ صداقت نہ ہو جب تک پروردگار کے لیے وہ طلب نہ ہو جو حسین کے دل میں یہ مجمع یہ لوگ یہ ساری دنیا میں پھیلیوی یادِ حسین یہ ساری دنیا میں انسانوں کا حجون نامِ حسین پر یہ اس عظم و حوصلے کی دین ہے جو خدا کے لیے اور اسلام کے لیے حسین کے دل میں تھا اب آئیے چند منت میرے ساتھ میں رہ کے تجلیہ کی دے اور اس کے بعد سوچئے کہ ہم حسینی ہیں تو ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل کہیں